کل بھی رہا ہے اس میں بہت بڑی کانٹریبیشن تقریباً چالیس پسنٹ جو اس کو چلانے کے لیے یعنی جو اتنا بڑا ایک ادارہ ہے جو کہ پجتر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفتلاج کرتا ہے جو دنیا میں کہی نہیں ہوتا تو وہ جو اتنا بڑا خسار ہے تقریباً نو عرب روپے کا ہر سال اس میں فورٹی پسنٹ کانٹریبیشن اوورسیز پاکستانیز کی ہے تو میں اوورسیز پاکستانیز کی اہمیت سب سے بہتر جانتا ہوں کیونکہ میرا انٹریکشن بڑا دیر سے اوورسیز پاکستانیز سے اس سے پہلے بھی کرکٹ سے تھا جب میں کرکٹ کھیلتا تھا دنیا میں جہاں جاتا تھا تو اوورسیز پاکستانیز ظاہر ہے کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرتے تھے آتے تھے تو میرے سے تب سے انٹریکشن ہے لیکن جب پیسے کٹھے کرنے کی شوقتحانم کے لیے تو اتنا زیادہ پیسہ کٹھا کرنا تھا کیوں وہ پاکستان میں لوگ تھوڑی دیر کے بعد جس کو کہتے ہیں ڈونرز فٹیغ تنگ آ جاتے تھے پیسے دینے کے لیے تو پھر میں جہاں بھی دنیا میں پاکستانیز تھے ان کے پاس کیا تو میں ساری پاکستانی کمیونٹیز کو جانتا ہوں جو کہ پاکستان سے باہر رہتی ہے تو جو سعودی عربیہ کی پاکستانی کمیونٹی ہے اس کا میں بہت دیر سے جانتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہے کہ جس نے مجھے ایک ذلکردینیاں بیٹھے ہیں ایک ایسن رشید جنہوں نے مجھے بڑا انٹریڈیوز کروایا تھا وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن پھر سے میں ایمیسٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی انٹریکشن ان سے رہے مجھے رپورٹس ملی تھی بڑی بری کے ڈیڑھ سال سے یہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو صحیح طرح نہیں سیویس کیا جارہا تو وہ انشاءاللہ وہ آپ اب آئے ہیں تو آپ جب ان سے انٹریکٹ کریں گے آپ کو پتا بھی چل جائے گا اچھا جی میں اب اس پہ آتا ہوں روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ میں یہ بڑی زبردست ایک ہم نے سوچا کہ ہم کیسے آورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کر سکتے ہیں اور جب سے میری گورنمنٹ آئی ہے میری پوری کوشش تھی کہ جو پوٹینشل ہے آورسیز پاکستانیز کا وہ ہم صحیح طرح ٹیپ نہیں کر رہے ہیں تو جب یہ رضا پریزیڈنٹ آئی اس کے گورنر بنے سٹیٹ بینک ہے تو تب سے میری ان سے تھی کہ ہم کیسے کیسے ہم ریمیٹنسز کو انکریز کیا جائے تو یہ جو ایک انہوں نے اس کے اوپر زور دیا اور یہ جو پوش کیا روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کا ما شاءاللہ اس کا جو ریزلٹ آیا ہے یہ ہم کوئی بھی اس وقت ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے لیکن اس نے انکریج کیا ہے کہ ہم اور بہت پروڈکٹس دے سکتے ہیں آورسیز پاکستانیز کو کیونکہ دنیا بڑی تیزی سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی تیزی سے ایڈوانس کر رہی ہے کہ جو پہلے ہمارے پاس ہتھیار تھے وہ آج وہ پہلے نہیں تھے آج ہمارے پاس وہ پروڈکٹس ہیں جو پہلے نہیں تھے تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ کانسٹنٹلی اور آپ کا بھی رضا انٹریکشن رہے آورسیز پاکستانیز سے بلکہ آپ کے آئے ہوپ آپ کا ایک سپیشل پورٹل بنا ہو جن جو آپ کمیونیٹیٹ کریں کیونکہ آپ کو فیڈبیک ملتی رہ گی کہ کیسے ہم نوے لاکھ آورسیز پاکستانیز ہیں ہم کیسے ان کو اپنے ملک کے لیے وہ جو اتنا بڑا جو پٹینشل ہے وہ کیسے اس کا پورا کر سکتے یہ بہت بڑا اساس ہے ہمارا اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا فریکشن ٹیپ کر رہے ہیں ابھی صرف وہ لوگوں کو اپنے ریمٹنسیز بجواتے ہیں ہم ان کو انویسمنٹ کے لیے ابھی تک پاکستان میں نہیں لاسکے اور اس کی کئی وجوہات تھی لیکن جیسے جیسے ابھی آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہماری اکانومی سٹیبلائز ہوئی شروع میں ہم آئے تو بڑے حالات ایسے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ہمارے ریزروز کا کیا کیا حالات ہیں کیونکہ اگر وہ لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں ہمیں ڈر تھا ہمارے روپائے کے اوپر رن ہو جانا تھا تو بڑا مشکل وقت تھا اس میں آج کیونکہ میں سعودی ریویہ میں ہوں میں خاص طور پر سعودی ریویہ کی گورنمنٹ شیخ محمد کا ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بڑے مشکل وقت پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہمارے ریزروز میں انہوں نے اگر اس وقت نہ سپورٹ کرتے اور انہوں نے ہمیں فسیلٹی بھی دی اس کی ڈیفرڈ پیمنٹ آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹس کی فسیلٹی بھی دی تو وہ انہوں نے بڑے کرٹکل ٹائم پہ انہوں نے بھی مدد کی اور پھر یو ای نے انہوں نے بھی مدد کی اور وہ کرٹکل ٹائم پہ اگر ہمارے پاس پیسے یہ ریزروز میں نہ ہماری مدد کرتے تو ہم ڈیفولٹ کر گئے تھے اور ڈیفولٹ کرتے تو پھر اس کے بڑے سویر کانسیکونسز ہیں ایک ملک ڈیفولٹ کر جائے بڑی دیر لگتی ہے اس کو ریکاور کرنے میں تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے وہ سٹیبلائز کی اکانومی اور پھر کووڈ کے باوجود کیونکہ آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں جو کووڈ نے اکانومیز کو ڈسٹروئے کیا ہے جو ہم تو پہلے بڑی فریجل سٹیٹ میں تھے لیکن وہ اکانومیز جو دنیا کی طاقت پر اکانومیز ہیں اگر آج دیکھیں تو کووڈ نے کس طرح کی ڈیفیسٹیشن کس طرح کی تباہی مچائی ان اکانومیز ہمارے ساتھ دیکھ لیں ہندوستان کو جو ہندوستان کے حالات ہیں جو ابھی تو خیر بڑا افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بڑی تیزی سے ان کے جو تھرڈ پیک ہے ہماری بھی ملک میں جا رہی ہے اوپر لیکن جو ہندوستان میں تباہی مچا رہی ہے اس سے پہلے بھی جو انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا تھا اس کی وجہ سے جو اکانومی کو نقصان تھا وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا اس سے ہمارا وہ چاند ملکوں میں سے ہے ہمارا ملک جو کووڈ کے اندر بڑی ہم نے بڑی مشکلوں سے نیوگیٹ کیا ایک طرف بچانا تھا اپنے لوگوں کو کرونا سے لیکن دوسری طرف اکانومی کو اور لائیولی ہوتز کو بھی بچا گیا اور اس سے ہم وہ ملک ہیں جس نے اپنے ملک کو نکال لیا اور جبکہ اور ہمارے نیبرز کی ایکسپورٹس گر رہی تھی پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی اور ہماری اکانومی اوپر جانا شروع ہو گئی تو آج بڑے جو سائنز ہیں ہماری اکانومی کے وہ بڑے خوشائن ہیں ہماری پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہے اور وہ سب سے زیادہ نوکریاں کنسٹرکشن میں دیتی ہیں ہمارا جو ہاؤزنگ ہے لوگ کاؤسٹ ہاؤزنگ وہ ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے تھوڑا سلو گیا ہے کیونکہ ابھی تک ہمارے ملک میں بینکس کو عادت ہی نہیں ہیں چھوٹے کرزے دینے کی غریب لوگوں کو کرزے دینے کے لیے ہاؤزنگ فینانس کے کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہے تھا پاکستان میں تو وہ یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ ہم انفولڈ کر رہے ہیں بینکس بھی ٹرین کر رہے ہیں اپنے سٹاف کو سٹیٹ بینک پوری مدد کر رہا ہے ان کی کس طرح ہم ان کو سستے کرزے دیں اور لوگ بھی سمجھ گئے ہیں پہلی دفعہ پاکستان کے لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ بجائے کرز ایک کرایا دینے کے وہی کرایا کی جگہ کرزوں کی کس طرح دے کے اپنا گھر ان کا ہو سکتا ہے تو یہ ساری نئی چیزیں ہیں آگے مجھے میں ویسے ہوئی آپٹیمیسٹ لیکن جو مجھے اب نظر آ رہا ہے اتنے مشکل وقت سے جو ہم نکلے ہیں مجھے آگے بڑا اچھا ٹائم نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر جو آپ آگے جو پاکستان کی جو پروسپیریٹی ہے جو خوشحالی ہے اس میں میں اوورسیز پاکستانیز کا بہت بڑا رول دیکھ رہا ہوں اور میں اس لیے کہا کہ چاہیے تو تھا کہ میں آپ سے اور تھوڑے ذرا لمبا انٹریکشن کرتا جو آج میں نہیں کر سکتا لیکن میں نے جنرل بندال آپ کو اور پھر آپ کو رضا اپنے ویب سائٹ کے ذریعے انٹریکٹیو ویب سائٹ کے ذریعے آپ پلیز آپ کو زبردست فیڈبیک آئے گی سو اینیوے ہم یہ آپ سے انٹریکشن آگے رہے گا میں آخر میں بڑا خوش ہوں کیونکہ ہمیں ایک تو ہماری بڑی سعودی ریبیا کی ٹرپ تھی اور بڑے ہمارے تعلقات اور مضبوط ہم نے کی ہیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سعودی ریبیا پاکستان کے لیے صرف اس لیے نہیں کہ ہماری ہے کہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہے سعودی ریبیا کے ساتھ اس لیے بھی کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مشکل وقت پر کھڑے ہوئے ہیں اور جو سپیشل جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے وہ اس کے میں اپنی ساری ڈیلیگیشن میرے ساتھ آئی ہوئی تھی ان سب کو ہمیں جو روزہ رسول میں موقع ملا جانے کا اور پھر آج خانہ کعبہ میں کعبہ کے اندر جانے کا تو آج ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری بیٹریز بھی ریچارج ہو گئی اور انشاءاللہ جو سٹرگل ہے ایک نئے پاکستان کے لیے رول آف لاو کے لیے ایک نئی سوچ کے لیے جو سٹرگل چل رہی ہے پاکستان میں یہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ بڑا ڈیسائسیو مومنٹ ہے پاکستان ایک طرف پرانا سٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے مافیاز بیٹھے ہوئے جو پرانے نظام کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف میرے ساتھ سارا پاکستان کی عوام ہیں جو کہ ایک تبدیلی کی طرف رول آف لاو کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ اصل میں سٹرگل ہے رول آف لاو کی اور یہ اوبرسیز پاکستانیز کو خاص طور پر پتا ہے اور جو بھی امریکہ میں یورپ میں جو ہمارے اوبرسیز پاکستانیز ہیں دیکھیں فرق صرف معاشروں میں یہ ہے کہ معاشرہ صرف وہ آگے جاتا ہے جدر قانون کی بالا دستی یعنی کہ قانون کی حکمرانی ہو جس معاشرے میں طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے وہ کبھی آج تک آج تک ترقی نہیں کیا ایک طرف ہے انسانیت کا نظام اور انصاف کا نظام اور دوسری طرف جنرل کا نظام طاقت کی بالا دستی وہ کبھی بھی اس ملک کے اندر پروسپیرٹی نہیں آتی میں نے جب سے میں نے اپنی پارٹی کا نامی تحریک انصاف اس لیے رکھا تھا کہ میں جو ساری دنیا پھرا تو جو ملک خوشحال تھے وہاں انصاف تھا وہاں قانون کی حکمرانی تھی اور جو ملک پیچھے رہ گئے جن کو بنانا رپبلکس رہتے ہیں وسائل ہونے کے باوجود وہاں مائٹ اس رائٹ تھا طاقت کی حکمرانی اور یہ ہے سٹرکل اس وقت پاکستان یہ بڑی ڈیسائسیف مومنٹ ہے کیونکہ اوورسیز پاکستانیز میری سب سے بڑی سٹرنگت رہے ہیں ہمیشہ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو زیادہ سمجھ اس لیے کہ ان کو باہر جانا پڑتا ہے نوکریاں لینے کے لیے اپنے ملک سے بڑا مشکل ہوتا ہے باہر جانا کیونکہ ملک میں ہم ان کو وہ موقع نہیں دے سکتے تو وہ زیادہ تار پاکستان کو انتظار کر رہے ہوئے تھا کہ کس طرح ان کا ملک ٹھیک ہو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھی باقی ملکوں کی طرح اوپر ایک عظیم ملک بنے جو آج سے چالیس پچاس پچاس سال پہلے جا رہا تھا تیزی سے اوپر بننا تو میں صرف آپ کے لیے یہ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ایک طرف ہے پرانا سٹیٹس کو مافیاز جو کرپ نظام سے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور سب طرف ہے پاکستان کی عوام اور ہماری گورنمنٹ جو کہ ایک چینج کے لیے لڑ رہی ہے اور یہ جو چینج ہے یہ چینج کو اب کوئی نہیں روک سکتا روک اس لیے نہیں سکتا کہ جو ملک کے اندر اس وقت اویرنس ہے جو اسیوز سمجھ گئی ہے قوم یہ کبھی پہلے ایسے ایسی سمجھ نہیں تھی اور یہ اس کی بہت بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا اگر آپ جو جو ٹریڈیشل میڈیا ہے اس کو اگر آپ خرید بھی لیں اس میں پیسے بھی خرج کر لیں سوشل میڈیا کو کوئی نہیں روک سکتا اور اس میں اتنی تیزی سے انفرمیشن آپ ٹریول کرتی ہے جو نوجوانوں کے پاس وہ نالج ہے جو کبھی پہلے تھی نہیں تو یہ جو سٹیٹس کو ہے اس کو جو ہماری پارٹی پاور میں ہی آئی سوشل میڈیا کی وجہ سے یوتھ کی وجہ سے اور یہ جو چینج بھی آ رہا ہے یہ بھی یوتھ کی وجہ سے اور یہ بھی ایک نئے اوئرنس کی وجہ سے تو آپ کو میں خوشخبری صرف یہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ یہاں پڑھتے ہوں گے اخباروں میں کہ بڑی مایوسی کی چیزیں آتی ہیں میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ بیٹل یہ جو آپ جس طرف یہ سٹرگل جا رہی ہے یہ سٹرگل اب جائے گی ایک اس پاکستان کو جو اس کو بننا چاہیے تھا آج سے ستر سال پہلے اور وہ پاکستان تھا جس کا لیڈر تھا قائد عظم جو کہ قانون کی بالہ دستی میں مانتے تھے کانسٹیوشنس تھے رول آف لاو میں مانتے تھے ایک انٹیگریٹی والے انسان تھے وہ جو ہم سائٹ ٹریک ہوئے ہیں ادھر سے ہٹے ہیں اپنی جو ڈیسٹینی پہ ہمیں جانا چاہیے تھا اسے دور چلے گئے ہیں اب وہ واپس ہم اس ٹریک کے پر آ گئے ہیں اور جو اور یہ ہے ان مافیا سے ملک کو ازاد کرنے کی جنگ اور جو ازادی کی جنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے لیکن انشاءاللہ جس طرف اب پاکستان نکل گیا ہے آپ کو میں خوش خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ بڑی جلد آپ کے سامنے ایک نیا پاکستان آئے گا جو